گیارمی اس کے متعلق بھی دو گروپ ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک یہ صالح ثواب ہے یہ جائز ہے اس میں کوئی حرام کام ہی نہیں ہے تو گیارمی شریف نہ تو یہ عربی کا لفظ ہے گیارمی عربی کا لفظ نہیں ہے اب آپ بولو کہ چلو عربی والا بتا دو اس کو آپ عربی میں کنورٹ کرلو تو پھر بتا دو تو وہ ہے عیسال ثواب ثواب کا پہنچانا سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم عیسال ثواب کرتے ہیں اب کوئی کہے جی سب کو کیوں نہیں کرتے اچھا آپس کی بات ہے سب کو کرتے ہیں نام عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوتا ہے عیسال ثواب ساری امت مسلمہ کا ہوتا ہے اب اس میں کم از کم کیا ہوتا ہے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں کھانا تقسیم ہوتا ہے اور دعا یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنا بھی احتمام ہے یہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عیسال ثواب کر رہے ہیں مولا کریم تو قبول فرمو اس کے علاوہ میرا خیال میں کچھ نہیں ہوتا زیادہ ہوگا تو اتنا ہوتا ہے تلاوت ہوتی ہے ناتخانی ہوتی ہے ناتخانی کے بعد بیان ہوتا ہے حضور سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے اور بعد میں پھر دعا ہوتی ہے باقی یہی سلسلہ پھر کر دیا جاتا ہے اگر اس کے علاوہ کسی کے علاقے میں ہوتا ہو کہ ڈھول پیٹا جاتا ہو وہاں کوئی توائفوں کا ناچ گانا ہوتا ہو تو وہ نجائز ہے مسجد میں آنا جائز ہے باعث سے ثواب ہے لیکن مسجد میں آکے جوتیاں اٹھانا جائز نہیں ہے تو جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں تو ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسجد میں جوتیاں اٹھا لی جاتی ہیں لہٰذا مسجد میں جانا جائز نہیں تو اگر کوئی ڈھول پہ جاتا ہے کوئی ناچ گانا کرتا ہے تو اس کی غلطی ہے گیرمی شریف والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں اچھا اس میں جو ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز اور درست ہے میں ایک روایت آپ ورز کرتا ہوں پائنٹیس سو اٹھتر نمبر جو حدیث پاک ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے حضرت ابو طلح یہ بڑے جلل القضر صحابی ہیں حضرت ام سلیم نے ان کے ساتھ شادی کی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ستیلے والے تھے انس بن مالک کے یہ ستیلے والے تھے حضرت انس سرکار کی خدمت میں رہتے تھے تو ابو طلح کے بیٹے حضرت عبداللہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے سنا عبداللہ بن ابو طلح نے یہ روایت بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بڑے بھائی ستیلے بھائی نے یہ روایت سنائی ہے روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے سرکار کی بارگاہ سے تو کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی گھر پہ تھا تو ابو طلح کے امی جان کو کہتے ہیں ام سلیم کو کہ ام سلیم میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں نقاحت محسوس کی ہے کمزوری محسوس کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں تو مجھے لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے تو امی اسلام رضی اللہ تعالی انہا نے کچھ جو نکالے جو نکالے اور پھر ایک جو کی روٹی بنائی اور کچھ دیگر سامان مطلب روٹی کا چورہ کر کے اوپر گھی کی کپی انڈیل دی تو وہ تیار کر کے حضرت انصر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میری اممہ نے مجھے بلایا بیٹا بات سنو ایک دپٹے کے اندر ایک سائیڈ بھی وہ روٹیاں لپیٹ دی اور دوسری سائیڈ جو تھی وہ میرے گلے میں لپیٹ دی اور مجھے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے آؤں کہتے ہیں کہ جب میں سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد وماہم ناس فکمتو علیہم میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ بھی ہیں میرے پاس ظاہر روٹی تھوڑی تھی تو میں اب کھڑا ہوں کے پاس جا کے کہ میں کیا کروں اب اگر دیتا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کھلائیں گے جب سب کو کھلائیں گے تو کھانا تو بچے گا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا عرصالہ کا ابو طلح انس تجھے ابو طلح نے جا کے بھیجا ہے سبحانہ اللہ چھت کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو طلح نے بھیجا ہے اچھا حضرت ابو طلح کو سرکار نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ کھانا لاؤ لیکن نبی غیبتان کو پتا تھا کہ ابو طلح نے بھیجا ہے جب حضرت انس نے کہا کہ جی ابو طلح نے بھیجا ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کس لیے بھیجا ہے سرکار نے فرمایا بطعام ان کھانا دے کر بھیجا ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا دے کر بھیجا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے کھانا میرے پاس ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ لما ماہو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے نا سرکار نے ان کو فرمایا کومو چلو بھی اٹھو سبحان کھانا کہا یہ سبحان چلو اٹھو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں آگے کے چل پڑا آگے کے چلتے ہوئے میں نے حضرت ابو تلہا کو جا کے بتایا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ابو تلہا حضرت ابو تلہا اپنی بیوی کو جا کے کہتے ہیں اے ام سلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت آ رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہے جو ہم ان کو کھلا سکیں تو پریشانی تو ہے نا بھئی براہ کار یہ کھانا کم ہو گیا ہے ولیمے میں کھانا کم پڑ گیا تو پریشانی تو ہوگی لیکن قربان جاؤں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی عقیدت پر قربان جائیں روایت کے الفاظ سنیں یہ بخاری شیف کی حدیث نمبر پینٹی سو اٹھتر ہے حضرت ام سلیم کہتی ہے فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَعْلَمُ اللہ اور اس کا رسول ہی بینر جانتا ہے اب کیا ہوگا یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں کہ اب کیا ہوگا بھئی آ رہے ہیں تو وہ ہی جانے اور ان کا کام جانے ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہی ہے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابو تلحہ سے ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ان میں حل امی یا ام سلیم ما اندہ کی ام سلیم تیرے پاس جو کچھ ہے نا میرے طرف بھیج دے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جو کھانا تھا وہ پیش کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بچھاؤ رکھو کھانا نیچے کھانا رکھا گیا اب الفاظ پر آپ نے گوھر کرنا ہے سُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَقُولِ جو اللہ تعالی نے چاہا پھر سرکار نے اس کے اوپر بولا کھانا سامنے اور سرکار نے جو کچھ چاہا اللہ تعالی نے اس کے اوپر پڑھ دیا اچھا اکاون سو ترے سٹھ نمبر جو حدیث پاک ہے نا بخاری شریف کی اکاون سو ترے سٹھ نمبر جو حدیث پاک ہے اس میں ایک روایت یہ الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھا تَقَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ اور کھانے کے اوپر جو اللہ تعالی نے چاہا سرکار نے پڑھا تو کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے اور پھر ادھر تو موجزہ ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کے اوپر پڑھ کے فرمایا ابو طلحہ بلاؤ لوگوں کو دس دس کو بلاتے جاؤ دس بندے آئے سرکار نے بٹھا دیئے کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے پیٹ بھار گیا ان کا سرکار نے بٹھا دس اگلے آجو تو دس دس کر کے آتے گئے تو پوچھا کتنے لوگ تھے انہوں نے کہا اسی لوگ تھے وہ کھانا جو ایک بندے کا تھا وہ اسی لوگوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کھلایا اور کھلانے سے پہلے اس پر پڑا اور سعی مسلم کی روایت میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا مانگی برکت کی تو دعا مانگنا بھی جائز ہے اور کھانے کے اوپر پڑنا بھی جائز ہے یہ ایک ویسے ہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ کیسے درست ہوگا تو گیارمی ہو بارمی ہو تیرمی ہو پچیسمی ہو چھبیسمی ہو ستائیسمی ہو اٹھائیسمی ہو انتیسمی ہو جو بھی آپ کریں نام جو بھی رکھیں نام آپ کوئی بھی رکھ لیں تو یہ بالکل جائز اور درست ہے آپ کام جائز ہونے چاہیے اس میں آپ کام جائز ہے